بے نمازی کی قبر میں ایک اجدہاں مسلط کر دیا جائے گا بے نمازی تیری شامر آئے گی قبر کی دیوار بس میں جائے گی جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سلٹائی گئی تو یہ دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ جس کے لیے شہر نوجوان کو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑی بنی ہوئی تھی اور وہ داڑی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے کالے بچھووں کی تھی چھوڑ دے داری مداری ہے حرام حرام ایک مٹھی سے گھٹانا ہے حرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا تم اسے ساپ کے پاس ہی دفن کر دو خدا عزوجل کے قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے خود ڈالو گے تب بھی یہ ساپ تمہیں ضرور نظر آئے گا اے ملاوٹ کرنے والے مان جا خود کو یوں دوزت کا امت بنا تم اے بھو سنو نوجوانو سنو اے ضعیفو سنو پہنو سنو مات بھا دے کو اعلان کرتا ہوا سوے گورے غریبہ جنازہ چلا کہتا ہے جاب حسنی کو جس نے پیا وہ بھی میری ایک طرح حبر میں جائے گا جب میت تو قبر میں رکھا جاتا ہے مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہوں جو مجھے اپناتا ہے میں دنیا میں اس کی محافظ و نگے بان اور قبر میں نور و مونس و غم گسار اور قیامت میں جنت کی طرف رحلما اور قائد بنتی ہوں سنت کے مطابق میں ہر کے کام کروں کاش یا رب مجھے سنت کا مبلغ بھی بنا دے شہزادہ امیر علیہ السنت کی وی سی ڈی عذاب قبر کے اسباب اس وی سی ڈی کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے مقبول جہا بھر میں خداوت سلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینہ اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ